بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ وہ کام کریں اس طرح آپ کو لوجک بتاتے ہو وہ کسی کام کے لوجک نہیں ہوتے جس تو آپ یوز کرتے ہیں اپنے چینل کو آپ اکثر لاکر واہ لیتے ہو ٹھیک ہے ایک تو آپ لوگ کسی بھی کپی شدہ ویڈیوز کو اپلوڈر نہ کریں اور نہ اس طرح کے باتوں میں آپ آئے میں آپ کو اسانسی ٹرکس بتاتا ہوں پہلے تو آپ کو میں آپ کو چینل دکھاتا ہوں کی کس طرح آپ مطلب میں آپ کو چینل دکھاتا ہوں کی آپ ان کی ویورز کی سبسکرابر کتنے ہیں اور ان کا عرصہ کتنا ہوا آپ سب سے پہلے دیکھتی ہے کریں کہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے سب سے قرابر ہو گئے ٹھیک ہے اور اتنے ٹائم میں نکر لیے تو آپ اس کے اب آؤٹ میں جائے کہ اس چینل اس نے اس چینل کو بنایا کب تھا چینل کا کتنے ٹائم ہو چکا ہے کہ اس کے اتنے سب سے قرابر ہو چکے ٹھیک ہے اکثر چینل کی تین چار پوائنٹ سال ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کو دو تین ہزار سب سے قرابر دکھا لیتے ہیں کہ میں نے دیکھتے ہیں اتنے عرصہ میں حصل کر لیے آپ اس کے اب آؤٹ میں جائے کریں کہ کت ٹھیک ہے اس طرح میرے بہت سارے چینل ہے یہ چینل میں آپ کو بتاؤں گا جو ابھی میں نے بنایا تقریباً ایک منت ہونے والا ہے پہلے آپ کو میں یہاں پہ کچھ چینل دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے کہ کس طرح ان کے سب سارے کربر بڑے اور واقعی ان کے سب سارے کربر کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں ان کے وائچ ٹائم کتنا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ ایک چینل ہے یہ چینل ہمارے پاس کے ہے جی پاسبان پاکستان سٹوڈیو ٹھیک ہے اور اس میرے بھائی کے سب سارے کربر کتنے ہیں ٹھیک ہے اس کے سب سارے کربر کتنے ہیں وان سیسٹی ٹو ایک سو باس سٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو لے کہ جلتا ہوں اس چینل کے اس کا کتنا ٹائم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کیا کرو اس آئیکن کے اوپر آپ کلک کرو گی جو چینل کا ہے اس کی اوپر آپ کلک کرو گی تو دیکھ آپ اس کے مین پیج کی اوپر آگئے جو اس چینل کے پلی لسٹ ہے مطلب ویڈیوز کا ٹھیک ہے ہوم پیج پہ آپ آگئے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گی جی یہاں پہ دیکھ ہمارے پاس پہ لے کہ جی ہوم پھر ویڈیوز پلی لسٹ چینلز اور اباؤٹ آپ کس پہ کلک کریں گی جی اباؤٹ پہ آپ نے اباؤٹ پہ کلک کر دی ہے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ چینل کب جنریٹ ہوئے دیکھ کی یہاں پہ یہ چینل جنریٹ ہوئے جی اس نے جوائن کے کب جی دس مارچ دوہزار انیس کو دس مارچ دوہزار انیس کو ورز کی ٹوٹل ویورز کتنے ہوئیں جی گیارہ سو ویورز اس کے وجہ کے جبکہ آج کی ڈیٹ ہمارے پاس کیا جی چار تیس دوہزار بیس چار تیس دوہزار بیس تو تقریباً ایک سال اس کو ہونے کا ہے اور تقریباً ایک سال تقریباً گیارہ مہینی ایک سال ہونے والا ہے اور اس میرے بھائی کے سبسکرابر کتنے جی صرف اور صرف ایک سو باسٹ ہو چکے اللہ تعالی اس کو بھی کیا میں آپ کرے چلو میں آپ کو ایک اور چینل کی اوپر لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے آہ بیک جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور چینل کی اوپر جاتے ہے جی فار اگزامپل ہمارے پاس یہاں پہ مین کی اوپر مین پیچ کی اوپر چلے جاتے ہیں یہاں پہ سب کوئی اور چینل چیکر لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پہ تو کمرشل ہے جو عام سا چینل ہو مثال کے طور پر یہیں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس میرے بھائی کے ماشاءاللہ سبسکرابر کتنے سیون پوائنٹ ترٹی سیون ٹھیک ہے تقریباً سات آزار آہ تین آہ گیار تو بھی تک سو ہے بڑا اٹھ جائے یا خدا کا خوف کر کلک کر لیتے جی آئیکن کی اوپر اور یہاں پہ چلتے ہیں کے اباؤٹ میں تو اباؤٹ میں اگر یہاں پہ آپ آ جائے تو یہ چینل کب بنائے گے جی ماشاءاللہ سے یہ چینل تو بنائے گے جی کب گیارہ مارچ دوہزار بیس کو گیارہ مارچ دوہزار بیس کو صرف گیارہ مارچ دوہزار بیس کو اور اس سے اپنے سبسکرابر کتنے بنائے ہوئے جی ماشاءاللہ سے ساڑھ سات آزار کے قریب ٹھیک ہے اور اس کے ویورز کتنے جی ہمارے پاس دو لاکھ چھیاسی آزار ویورز اس کے ہو گئے کتنے ٹائم میں تقریباً مارچ اور یہ آج گیارہ مارچ کو جنریٹ کیا اور آپ کے پاس اب ایفریل اینڈ آج لاسٹ ڈیٹ ہے ایفریل کا تو تقریباً ڈیڑھ ماہ میں ڈیڑھ ماہ میں اس شخص نے ماشاءاللہ سے کتنے سبسکرابر حاصل کیے جی ساڑھ سات آزار کے قریب ٹھیک ہے تو یہ مختلف قسم کے ٹریکس ہوتے ہیں جو یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سبسکرابر بڑھا سکتے ہو اب میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں اپنے چینل کی اوپر تو دیکھیں میرے چینل کی اوپر میرے کتنے سبسکرابر ہو چکے جی صرف اور صرف ہوں نائنٹی فائف اس چینل کے ٹھیک ہے نائنٹی فائف اور میں نے کب بنایا تھا چینل جی یہ فسٹ ایفریل دو آزار بیس کو تو آج اس کا ایک مہینہ کمٹیڈ ہوگا اور ایک مہینے میں مجھے کتنے سبسکرابر ملے جو ریال سبسکرابر ہیں نائنٹی فائف ٹھیک ہے اور میں نے سال کے اندر اس کے کتنے پورے کرنا ہے جی اگر میں اسی ریوشف کے ساتھ بھی جاؤں تو یہ میرے ایک سال کے اندر بارہ سو تک پہنچ جائیں گے آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے صرف اپنے سبسکرابر آپ بڑھا سکتے یہ ذرہ میں آپ کو اپنے چینل کی اوپر لے کے آ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی آپ آ جائیں گے چینل کی سیٹنگ میں یہاں پہ سیٹنگ میں آپ آئے سیٹنگ میں آگئے اور یہاں پہ سیٹنگ پہ پہ لکھا جی جرنل اس کو تو چھوڑ دے گا آپ کی پاس سیکنڈ نمبر پہ جو لکھا ہوا جی چینل یہاں پہ آپ کلک کریں تو آپ کی پاس ایک مختلف آپ کے پاس آگئے سب سے لاسپ یہاں پہ کہہ لکھا ہے فیوچر ایبیلیٹی ایلیجیبیلیٹی سوری ٹھیک ہے اس کے بعد کہا جی برینڈنگ اس کے بعد ایڈوانس سیٹنگ اور اس کے بعد کہا جی بیسک انفارمیشن ایڈوانس سیٹنگ میں اگر آپ آ جائے تو ابھی بس مطلب آپ کی جو ویڈیوز ہوتے ہوئے کون کون سے لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کی چینل کے جو ویڈیوز ہوئے کڈز بچے دیکھ سکتے ہیں یا میل فیمل وغیرہ یہ سارے تو آپ جس پہ ٹک لگاؤ اس پہ آپ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ آ جاتے ہو جی بیسک انفارمیشن میں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو کی ورڈ لکھا یہ والا کی ورڈ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کیا لگاتے ہو جو ٹیک لگاتے ہو ٹیک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو چینل ہے وہ کن چیز اسے ریلیٹر ہے آپ مطلب قسم کی ٹیک لگا لے تو کہ مطلب میرے چینل کے اندر ایم اس ورڈ کا کام ہوگا میسے کام ہوں گا جی ایکسل ہوگی جو پاور پوائنٹ ہوگیا اینیمیشن ویڈیوز ہو گئی وغیرہ وغیرہ ٹیک ہے اس طرح تو یہ ٹیکز اپ لگائیں گے تو جو بھی آدمی سرچ کر گئے اس چیز کے مطابق تو وہ آپ کے چینل کے اوپر آٹومیٹکلی آ جائے گا ٹیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس صرف یہ کہ آپ کے چینل پر کوئی سی آدمی کو مطلب آپ ٹریفک کسے لے کے آ سکتے ہو ٹیک ہے اور سب سے کابر آپ کسے بڑھا سکتے ہو تو یہ آپ کو بتاؤں گے انشاء نیکسٹ ویڈیو میں چلتے ہیں